موسیقی موسیقی باہر سے کوئی آیا یا پھر اگل بگل کے راجیوں سے بیچنے آیا یا پھر بیچنے کا پریاس بھی کیا تو اس کا ٹرک جبت کروا کر اسے جیل بجوا دیا جائے گا تو وہیں اس سے پہلے 28 تارک کو ہریانہ کے بکیمندری منہورلال کھٹر نے بھی ٹویٹ کر باہر کے راجیوں کا دھان ہریانہ میں نہیں بیچنے دینے کی بات کہی تھی تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ کسان اتنے دنوں سے قریب قریب نو دن آج ہو گئے ہیں دھرنے پر بھیٹے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی مکھے مانگ ہے ایم ایس پی کو لے کر بات دھتا اور سب سے بڑی بات کی خود سرکار نے کہا ہے خود پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری عمید شاہ اور بی جے پی کے کئی بڑے نیتہ کندر سرکار کے منتری ہر منج سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کرشی بل میں کسانوں کے لیے بہت کچھ ہے اور ہم کسانوں کو آتم نربھر بنانا چاہتے ہیں کسانوں کی آئے بڑھانا چاہتے ہیں اسی لیے اس کسان بل میں ایک مکھے بات لکھی گئی کہ دیش کا کسان دیش میں کہیں پر بھی جہاں وہ چاہے وہ اپنی فصل کو بیج سکتا ہے اس پر چرچہ کریں گے لیکن آئیے پہلے آپ کو سناتے ہیں مدھے پردیش کے مکھے منتری شیوراج سنگھ نے کیا کچھ کہا دیش کیوں تم سمرتن مولپا دھان بھی خریدی جال ہوئے اور ایک ایک دھانہ خریدوں گا جہاں کا بھی خریدہ تو میں نے خریدہ تھا کی نہیں خریدہ تھا دھان کا بھی خریدوں گا باجرہ خریدوں گا دھان خریدوں گا کسی کو جندہ کرنے کے جرورت نہیں ہے اور مجھے دھان والے کسانوں نے سکایت کی تھی کہ جتنا پیدا ہوتا اس سے کچھ کم خریدنے کے آدیس دوئے ہیں میں نے صحیح کر دیا ہے کہ جتنا کسان کا پیدا ہوگا اتنا پورا کا پورا خریدہ جائے گا ہاں بہار سے کوئی آیا اب پتہ نہیں اگر وگر کے رات میں سکھ جاتے ہیں ہماری ہم بیچنے گڑھ بڑھ کر کے کوئی آ جاتا ہے دیکھو آر بھائیہ کسان کا پورا خریدوں گا لیکن دوسرے نے گھسنے کی کوسس کی تو ٹرک راج دات کروا کے جیل بھیجوا کے ان کو ٹھیک کروانی تو آپ کو بتا دیں ابھی ابھی آپ نے سنا مدھے پردیش کے مکہ مندری شیوراج سنگھ چوہان کو جن کی پارٹی ہے بی جے پی جی ہاں اور بی جے پی خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ دیش میں کہیں پر بھی جہاں وہ چاہیں جس راج میں چاہیں جس ویکتی کو چاہیں اپنی فصل بیچ سکتے ہیں لیکن خود مدھے پردیش کے مکہ مندری کہہ رہے ہیں کہ انی راج سے اگر کوئی یہاں پر آیا فصل بیچنے یا بیچتا ہوا پایا گیا تو اس کے ٹرک جبت کروا کر اسے جیل بھیج دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کسان اس لیے کنفیوز نہیں کیونکہ سرکار اور بی جے پی انہیں کنفیوز کر رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بی جے پی کے ہی دو مکہ مندری کہہ رہے ہیں ہریانہ کے اور بھدی پردیش کے وہ خود اس پرکار سے کنفیوزن کی استثیتی پیدا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو تو پھر کسان اپنی زد پہ اڑے گا ہی اڑے گا وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لکھت آشواسن دے دیجئے اگر لکھت آشواسن ہوگا اور ایم ایس پی سے نیچے اگر کوئی خریدے گا تو اس کے لیے سجا کا پرافدھان دے دو مگر وہ ابھی تک ہو نہیں پیار اور شاید یہی وجہ ہے کہ لگاتار نوے دن بھی یہ آندولن جاری ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں آٹھ دن میں ابھی تک کیا کیا ہوا پہلے دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے بڑا بوال ہوا تھا کسان آندولن کو لے کر کسانوں کے اوپر وارٹر کینن سے بوچھا رکھی گئی تھی آسو گئے اس کے گولے ان کے اوپر داگے گئے دوسرے دن کی بھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ویروض بہت بڑا ہوا اس وارٹر کینن کے حملے کے بعد میں تیسرے دن کی تصویریں بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں چوتھے دن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان کس پرکار سے اڑے ہوئے ہیں پانچوے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں نے شانتی پوروق دھنگ سے بیٹھے انہوں نے وہاں پر کھانا بنایا سب نے وہاں پر کھانا گایا چھٹے دن جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا سرکار کے اور سے کوئی پرتیقریہ نہیں آئی تب پتلا دہن کا بھی وہاں پر ایک نظارہ دیکھا گیا ساتوے دن کی بھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئی ہے کسان انہوں نے اپنے تمبو تک بنا لیے وہاں پر اور سرکار کو یہ بول دیا ہے کہ آپ چنتہ مت کیجئے آپ ہماری ہم ہمارے ساتھ میں پورے لاو لشکر کے ساتھ میں آئے ہیں اور آٹھوے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کل جب وارتہ کرنے کسان گئے تھے وہاں کا نظارہ اور آج نوہ دن ہو چکا ہے اور کل ایک دور کی اور وارتہ ہونی باقی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ کسان اندولن کو لے کر الگ الگ راجنیتی دلوں کے نیتاؤں کی پرتیقریہ بھی آ رہی ہے آپ کو سناتے ہیں ٹی آر ایس نیتا قویدہ جی کی اسی پر ایک پرتیقریہ دیکھیں ایک طرف تو بی جے پی کا گارمنٹ بولتی ہے کہ یہ بلز اچھے ہیں یہ بلز کے ذریعے فارمر کہیں بھی بیج سکتا ہے لیکن بی جے پی کے ہی کود دو چیف منسٹر ہریانہ کے اور مدی پردیش کے دونوں چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ کسی اور پردیش کا کسان آکے مدی پردیش میں اگر اپنا پروڈیوز بیجنے کا کوشش کریں گے تو ہم ان کو جیل بیجا دیں گے یہ سیدھا سیدھا سٹیٹمنٹ مکہ منتری مدی پردیش جی کا آیا ہے تو اس کا جواب موڈی جی کو دینا ہے اس کا جواب بی جے پی کو دینا ہے کیونکہ آپ ایک طرف سے کہتے ہو کہ دیشبر میں کہیں بھی بیج سکتے ہو دوسرے طرف سے آپ بھی کہ خود کے سی ایم بول رہے ہیں ہریانے کے سی ایم بول رہے ہیں مدی پردیش کے سی ایم بول رہے ہیں تو یہ کس طریقے کا کنفیوزن ہے کسان کو اس دیش میں کنفیوزن میں مت چھوڑیے کسان کے بینا ہمارا فود سیکیوریٹی نہیں ہے کسان کے بینا ہمارا گاؤں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو کسان کے لیے پلیز پلیز سیکیوریٹی آپ دیجئے تو ظاہر سی بات ہے کسان ناراض ہوگا بھی صحیح اور وپکش جو لگاتار حملے کر رہا ہے کیندر سرکار کے اوپر بی جے پی کے اوپر وہ حملے بھی اب دونوں ہی ان راجیوں کے مکھے مندریوں کی بات سن کر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سب جائز ہے کسانوں کی مانگیں بھی جائز ہیں جو کہ ہم شروعات سے ہی کہہ رہے ہیں اور اب اس چیزوں کو اور زیادہ بل دیا ہے خود ہریانڈا کے مکھے مندری منہورلال کھٹر نے اور مدھی پردیش کے مکھے مندری شیورات سنگھ چوہان نے منج سے شیورات سنگھ چوہان نے کہا کہ انی راجیوں سے اگر کوئی آیا ہے تو ہم اسے فصل بیشنے نہیں دیں گے اور اگر کسی نے ایسا کرا بھی یا تو ہم اس کے سبھی ٹریکٹر یا ٹرک جبت کر دیں گے اور اسے جیل بھیج دیں گے منہورلال کھٹر کہتے ہیں ٹویٹ کر کے کہ راجستان کے مکھے مندری شکل گہلوت نے ان سے کہا تھا ان سے ایک کہ ہمارے یہاں کے کسانوں کے بھی آپ دھان وہاں پر خرید لیجے ایک پرکار سے جو کسان وہاں پر گئے تھے انہیں واپس لوٹا دیا گیا تھا تو اس پر بھی منہورلال جی نے ٹویٹ کرا کہ ہم دوسرے راجی کے کسانوں کا مال یہاں پر نہیں خریدیں گے تو ظاہر سی بات ہے کسان آندولن اور کسانوں کی مانگوں کو لے کر یا کسانوں کا ہٹیشی اپنے آپ کو دکھانا ہے بی جے پی کو یا کیندر سرکار کو تو ان کی کتھنی اور کرنی میں تو کافی انتر آ رہا ہے سواغت کر لیتے ہیں ہمارے بیوانوں کا شہلیندر دوبے راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں شہلیندر جی بہت بہت سواغت ہے نیوز انڈیا میں ہریہر رگوانشی جی ہے نیتا ہے بی جے پی کے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہریہر جی بہت بہت سواغت ہے نیوز انڈیا میں دنے بات تو وہیں نیراج رائے جی بھی جڑ چکے ہیں نیتا ہیں کسانوں کے نیراج جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے نیوز انڈیا میں دنے بات مانگے جی نیراج جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کسانوں کے پرتنی دھی ہیں آپ کسان لگاتار نوے دن بھی ڈٹے ہوئے ہیں چار دور کی وارتہ ہو چکے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سرکار کی منشا نہیں ہے یا پھر ہم سیدھے طور پر ہم بی جے پی کا ہی ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ بی جے پی کی شاید منشا نہیں ہے اگر منشا ہوتی اگر واقعی میں کسانوں کی ہتیشی ہوتی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آپ ہی کے دو پردیش کے مکہ مندریوں نے کہا ہے کہ ہم ہمارے راج کے علاوہ بہاری کسی بھی انی راج کے کسان کا فصل ہم نہیں خریدیں گے کس پرکار سے دیکھتے ہیں نیراج جی دونوں مکہ مندریوں کی باتوں کو اور کسان آندولن کو لے کر نیراج جی یہ بھارت سرکار نے جو بیوستہ ہمارے ہم نیا بیوستائن کے حساب سے کی نیا بیوستام دے رہے ہیں یہ کبھی ہمارے ہم پابندی نہیں تھا کہ ہم دوسرے پردیش میں اپنا ناج نہیں بیٹھ سکتے یہ اتنا بڑا آڈمبر یکت بیوستہ کو بتا کر چلنے سے پہلے ہم کو جمینی حقیقت پہ آنا چاہیے کسی سرکار کی دوارہ پندرہ سورہ میں جو کرسی سنسیکس کیا ریپورٹ آیا تھا اس میں تھا کہ ہمارے دیش میں 84% کسان آج بھی 5 اکڑ سے کم کی جوتکے ہیں وہ بھی 5 اکڑ میں 4 اکڑ کا نہیں آئے 1 اور 2 اکڑ کا بتایا گیا تھا تو پہلے تو اس پہ سب کو سوچ لینا چاہیے کہ جو 1 اور 2 اکڑ کے کسان ہیں ان کسانوں کا اتنا ہوگا 2 ٹرک 3 ٹرک نہیں ہوتا ہے 10 سے 20 پچیس سے 40 کونچل تک ہوتا ہے ان کسانوں کو اگر صحیح سمیہ پر صحیح ملنوں ملتا ہے تو کسان کداشت کسی بھی پردیش میں بیچنے کے اپنا سرسل چھوڑ کر و بلاک چھوڑ کر دوسرے سرسل و بلاک میں بھی جانے میں اور پمرتا ہے اب اس پر ان کے دوارا بولا جانا اب اس کو تو ہوتا کیا ہے کہ کسان اس کو لے کر جانے میں اس لیے انہوں نے لے دیا کیا ہے کانٹریکٹ فارمنگ کمپنیوں کو انہوں نے دینا سرسل کر دیا اس کمپنیوں کو پھائدہ کس کو ہوگا اس میں پہلے تو جماع خوری بھی انہوں نے مف کر دیا جتنا چاہے جماع خوری کر سکتے ہیں ساید ان کو برطمان سرکار کو پچھلے ڈھائی لاکھ کروڑ کا جو ڈال گھوٹالا ہوا تھا وہ یاد نہیں ہے یہ یاد ہے باجاروادی بیوستھا میں باجاروادی بیوستھا میں کسان کو سوشت ہونے سے بچانے کے لیے پراؤدھان لانے کی بجائے کسان کو اور سوشت کرنے کی بیوستھا انہوں نے پردان کر دیا ہے اب ان کے دو مکس منتری بول رہے ہیں سیلا سنگھ چوہان جی بول رہے ہیں منوحرلال خٹر جی بھی بول رہے ہیں کہ دوسرے پردیس سے آنے والے اب دوسرے پردیس سے ارے بھائی پہلے اپنے ہی پردیسوں میں کسانوں کو ایک بہتر سے بہتر جو دیا جائے جو قیمت دی جا سکے اس پہ اب بات کریے لیکن نہیں کی جا سکتی یہ کیوں اٹھون لیجئے جب 2013 میں آپ کو یاد ہوگا یہ سرکار جب 2014 میں آئی تھی تو کسانوں کو لاغت کے ساتھ پچاس پرتشتر دینے کی بات کر کر آئی تھی جی بلکل گئی تھی پھر رادہ محمد سنگھ جب کھرسی منتری تھے تو میں نے ان کو 2014 میں بھی سوٹ مارا تھا یہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ کسانوں کی آئی کب تک دونی ہوگی 19 تکا ان لوگوں کا تھا لیکن ہم نے پھر پوچھا تھا ان سے کہ برتمان میں کسان کی آئی کتنی ہے کہ جب آپ گستالباد بھی کسان کو بولتے ہیں کہ آپ کی آئی 20 روپیا ہو گئی ہے تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ 2015 یا 2020 میں میری آئے 5 روپیا ہے لیکن آج سا کہ یہ لوگ جیرو بجٹ شیطی میں تو ان لوگوں کے ساتھ سیدھے دیبیت کرنے کے موڑ میں ہوں سرکار کا کوئی بھی کسی پیسے سگیا جائے بتا جے کہ جیرو بجٹ کی کھتی سرکار اور سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ نردھاریس کریں گے بتائیں گے ہمارے جمین سے جڑے ہوئے کسان بتائیں گے میں بتا پاؤں گا کسیتی کرتا ہوں میں اپنے کو پاتا تھا کیوں کہ بھائی میں کسان ہوں مجھے کہیں نہ کہیں جتکار دیا جائے میں سرکار کو سیدھے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں کسان اور ہم جیسے کسان پھتر پی جی کی ڈگری لے کر انجنیرین کی ڈگری لے کر تمام اب ام بی اے کی ڈگری لے کر بیٹھ کے چھتی کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو سمجھانے کا جو ستھا نہ کرے بسرتے اور سنگٹھت کسانوں کو سنگٹھت باجار کے سکار ہونے سے بچانے کا کام کرے جی میں نے کہا باجاروادی جو سامنے سوشت نو کسان اس کا پراؤدھام لائے سرکار تو موشت بیلکم سواگت ہے سرکار کا اس میں پہلی بار ہو رہا ہے نا آجاد بھارت میں کہ کسان کار رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے اور سرکار کار رہی ہے آپ کی بڑھی ہیں بھائی آپ اسے لیجئے آپ اسے لیجئے کیوں نہیں دیئے وہ ابھی میں بتا دے رہا ہوں والمارٹ اور اڈانی یہ بہتے لوگ ہیں کہ ان کو باہر میں بھی اگر یہ مال ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس لائسنس پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور اڈانی کی جو بیوستہ ہے بھائی شسانے آپ کا سومجور ہوگا تو اڈانی کو مجبوت کریں گے اڈانی اڈانی اگر سلاتا ہے کوئی تو میں آپ کو بتا دوں مانگ جی ریکارڈو تھا کر دیکھئے جب تک موڈی جی گجرات کے مکھے منتری تھے تب تک اڈانی جی گجرات تک سیمیت تھے جی ان کا پورا گراف دیکھیں 2014 سے لے کے 2020 تک کیا ہوا ہے کہ اڈانی جی ابراد لیبر پچھلے گئے ہیں ابراد لیبر پہ جانے کا تو دوستہ دیکھ لیجئے آپ کے دو دو تین تین پھکلی کھیت ہے جارکھنڈ کے گودڈا اور گمکا میں اس میں باکسائت کے لیے کسانوں کے جو یہ جبین ہے اس کو بھی اڈانی جی لے چکے تو آپ کتائیے کیسے نہ ہم کہیں کہ بھائی ہم تو خلطشت کریے آپ جو آجہ دیس بنا دیتے ہیں اس کو پالم کرنا ہم کسانوں کا کر سب یہ پھر جائے لیکن ہمارے پھائدے کے لیے ہونا چاہیے بھائدہوں کا دیس ہے چلیے نیرد جی بات کر لیتے ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ میں ہریونش رگوونشی جی بھی جڑے ہیں سوال تو اٹھے گا ہی اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ انہی کے دو پردیشوں کے مکھے منتری ایسے ویرودہ باسی بیان دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر کسان ناراض ہے وپکش سوال اٹھاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وپکش کسانوں کے اس آندولن میں پیچھے بیٹھ کر اپنی بھومی کا طے کر رہا ہے ہریون ہری ہر جی آپ سے میں سوال کروں گا اس سے پہلے سواغت کر لیتے ہیں بالمکن شرما جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پروکتہ ہے کانگریز کے بالمکن جی بہت بہت سواغت ہے نیوز انڈیا میں ہری ہر جی بہت سیدھا سا اور چھوٹا سا سوال ہے اس کا اتنا ہی سیدھا اتر آپ دیجئے گا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بل کسانوں کے لیے لاب دھائک ہے اور کسانوں کی آئے اس سے دگنی ہوگی اور کسان مکھے دھارا میں آئے گا اور اسی بل میں آپ نے یہ بھی مینشن کر آیا اور یہ آپ خود بھی کہتے ہیں آپ کی پارٹی کا ہر نیتہ ہر کارکرتہ کہتا ہے خود پردھان منتری جی گرہ منتری جی سبھی کہہ چکے ہیں کہ کسانوں کو چھوٹ ہم دے رہے ہیں اس بل کے تحت کہ وہ کسی بھی راجی میں جا کر کسی بھی ویکتی کو اپنی فصل بیچ سکتا ہے وہیں آپ ہی کے دو مکھے منتری کھلے منج سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پردیش کے علاوہ کسی اور پردیش کے کسانوں کا مال یا سویکار نہیں کریں گے اور شیورا جی تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی ایسا کرتا پایا گیا دوسرے پردیش کا تو اس کا سارا مال جبت کر کے اسے جیل میں ڈال دیں گے کتنی اور کرنی میں انتر کیوں حریر جی امانگ جی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ہمارے ساتھی بہت لمبا چوڑا بھاسن لیے جی بیسے سے الگ بات ہے تمام ساری چیزیں ہم بیسے پہ آتے ہیں یہ دی سمبیدھان اور کانون سے چلتا ہے نیتاؤں کے صرف بھاسن سے نہیں چلتا پہلی چیز جی دیش کانون سے چلے گا جو کسانوں کے لیے بل لائے گیا جو کانون بنا ہے اس کے تحت سارا سسٹم چلے گا اس کا بیروت جو کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی تو مطلب آپ دونوں مکھی مندریوں کے خلاف کارروائی کریں گے دوسری چیز ارے اومنگ جی پہلے بات چنیے پھولی دوسری چیز ایک کانون ابھی لاغو نہیں ہو پایا جی اس سے پہلے کچھ لوگ کسانوں کو انداتاوں کو بھڑکا کے کس طرح کا اندولن کر رہے ہیں کس طرح سے جام کر رہے ہیں کس طرح لوگوں کے ادھکاروں کا حنن کر رہے ہیں حریر جی آپ کو بیچ میں میں انٹرپٹ آپ کو کر رہا ہوں حریر جی میں آپ سے صرف اور صرف جو وشہ ہے اسی پر سوال کر رہا ہوں کون کیا کر رہے ہیں تو میں نے بھی بول دیا کہ آپ کو یہ لگتا ہے بی جے پی کو کے اندر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ کسانوں کو کوئی بھڑکا رہی ہے تو میں نے بتا دیا جو آپ لوگوں کو لگتا ہے تو یہ باتیں نہ دھو رہیے آپ تو صرف مجھے اتنا بتا دیجئے آپ نے کہا ہے کہ کسانوں کا کوئی بھی اہت کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھے مندری شیورات سنگھ چوہان مکھے مندری منہورلال کھٹر جی کے خلاف آپ کاروائی کریں گے حریر جی امانگ جی پردان مندری مودی گری منتری امیستہ جی نرین ٹومر کسی منتری سب نے یہ کہا ہے کہ کسانوں کے ادھیکار کو سرکھت کیا جا رہا ہے اور جو لڑائی ہے جو امیس پی کی لڑائی ہے ہر مند سے پوری سکار کہہ رہی ہے کہ امیس پی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا مندیا ختم نہیں ہوگی حریر جی پھر آپ سوال سے بھٹک گئے حریر جی پھر آپ سوال سے بھٹک گئے میں نے آپ سے کیا سوال کر رہا ہے آپ کیا جواب دے رہے ہیں میں آپ سے سیدھا سوال کر رہا ہوں اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ سوال سمجھنے لائک نہیں ہے آپ میرے کو صرف میرے سوال کا جواب دے دیجئے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسان کہیں پر بھی جا کے اپنی فصل بیچ سکتا ہے اور آپ ہی کے دو مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیچنے دیں گے ہمارے پردیش کے علاوہ اگر کوئی بھی آئے گا تو یہ دھوری نیتی کیسے اور پھر اور پھر اگر کسان کسان اگر پھر بیرود کرے گا تو کیوں نہیں وہ بیرود کرے دیجئے پورے دیش میں امانگ جی یہ کانون پوری طرح سے لاغو ہونے دیجئے پورے دیش میں کسان اپنا سامان بیچ سکتا ہے ہری ایر جی ہری ایر جی آپ نے کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ نے کہا کہ اس کانون کو لاغو ہونے دیجئے ارے یہ کانون تو جب لاغو ہوگا تب ہوگا لیکن ابھی یہ کانون لاغو ہی نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ کے مکھے منتری دو پردیشوں کے مکھے منتری اتنی بڑی بات کہے گئے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وپکش بڑھکا رہا ہے کسانوں کو جب آپ کے خود کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی وپکش کرے گا کسی چھوٹے سے بچے کو جو سمجھدار ہے پانچویں چھٹی کا بھی ہوگا اسے بھی سمجھ میں آئے گا دیکھ کے کی کیا نیتی چل رہی ہے دھوڑے مابدند اپنایا جا رہے اور آپ کہہ رہے کہ لاغو ہونے دیجئے اچھا اس کا مطلب لاغو ہونے کے بعد میں دونوں مکھے منتری لائن پہ آ جائیں گے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے یہ کہنا چاہتے ہیں ہری ہر جی بات بلکل آپ کی پوری کریں گے لیکن اگر آپ اسی بات پہ رہیں گے تو سیدھا سوال اس کا سیدھا جواب دے دیجئے اس پرکار سے انہوں نے کیسے وقت تف یہ دیا جبکہ خود ماننیے پردھان منتری نریندر موزی جی ماننیے گھرہ منتری آمیت شاہ جی ماننیے خریشی منتری تومر صاحب سب یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے پارٹی کے ہر ایک نیتہ نے کہا ہے اس کے بعد بھی آپ کی ہی پارٹی کے دو مکھے منتری ویروضہ باسی بیان دے رہے کیا ان کے اوپر کاروائی ہوگی کیا انہیں گلت پورے دیش میں دھوٹا بیش سکتا ہے لپٹاپ بنانے والا بیوستائی پورے دیش میں لپٹاپ بیش سکتا ہے تو انہاج پیدا کرنے والا انہ داتا پورے دیش میں انہاج کیوں نہیں بیش سکتا بیجی پی کا ایسے جواب میں دوں گا توسری نیراج جی آؤں گا نیراج جی آؤں گا آپ کے پاس ہمارے ساتھ میں ابھی بالمکن جی بھی جڑے ہوئے شیلندر دوبے جی بھی بہت دیر سے انتظار کریں نیراج جی آؤں گا آپ کے پاس بلکل آپ کے پاس آؤں گا آپ کا جواب لوں گا نیراج جی جی بولی بات کمپلیٹ بات کیجے سر لیکن اسے گول گول مد گھومائیے سیدھے سوال کا سیدھا جواب دیجے اور بھی گیس پیٹ ہے ہمارے ساتھ پینل میں سب کو سمیں دینا ہے سیدھے سوال کا سیدھا جواب دے دیجے سیدھا جواب میں دے رہا ہوں کہ اس دیش میں کسان پورے دیش میں اپنا ان بیچے گا اس میں کوئی بادہ آنے والی نہیں ہے اس کو آردرنسکو دان منتری جی کہہ چکے ہیں اور دیش ہے کانون سے چلتا ہے سمبیدان سے چلتا ہے اور کسی کے بیانوں سے نہیں چلتا تمام نیتاؤں نے پور میں بہت سارے بیان دیئے وہ کچھ ہوا کیا تو مطلب آپ آپ ان دونوں ہی سمبانی مکھے منتریوں سے کیا جواب لیں گے اس چیز کا آپ تو میرے کو یہ بتائیے نا سر آپ نے کہا کہ دیش بیانوں سے نہیں چلتا تمام نیتاؤں کچھ بھی بیان دیتے ہمیں بھی پتا ہے راج نیتی ہے بیان بازیاں چلتی ہیں لیکن جس سمیں کسان نو دن سے سڑک پر ڈٹا ہوا ہے سردی میں اتنی بھاری سردی میں کوویڈ کے خوف کو بھی درکنار کرتا ہوا کسان اپنی باتوں کو لے کر ڈٹا ہوا ہے اس سمیں دو مکھے منتریوں کا اس پرکار کا بیان آنا کہاں تک شوبہ دیتا ہے ماننی پردھان منتری جی کی بات کو سنیے حریر جی سنیے اب آپ سنیے حریر جی بہت دیر سے میں آپ سے سیدھے سوال کا سیدھا جواب مانگ رہا ہوں مگر وہ آپ کو دینا نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے دونوں مکھے منتریوں نے ماننی پردھان منتری جی کے بیانوں کو غلط ٹھہرا دیا ماننی گرہ منتری جی کے بیانوں کو غلط ٹھہرا دیا ماننی کرشی منتری جی کے بیانوں کو غلط ٹھہرا دیا اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو کانون لاغو نہیں ہوا ہے جب ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے خیر بالمکن جی آپ کے پاس میں آؤں گا نیرچ جی آپ کا بھی میں جواب لوں گا اسے والے شیلیندر دوبے جی بہت دیر سے ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت دیر سے ہماری سب کی باتیں بھی سن رہے ہیں شیلیندر دوبے جی کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسان اگر اتنا ویرود کر رہا ہے اور اس کے بعد دو مکھے منتریوں کے اسی آندولن کے بیچ میں اس پرکار کے بیان آتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وپکش کو ضرورت پڑے گی کسانوں کو برگلانے کی شیلیندر دوبے جی دیکھیں امان جی یہ بہت ہی اہم بشاہ ہے جی اور اس کو بڑے ہی سرل طریقے سے سمجھنے کی آوشکتہ ہے جی اگر کوئی بھی چھتر ہے چاہے وہ آنے بیعپارک چھتر جو کسی بھی چھتر کیوں ہم بات کرنے تو اس میں کیونکہ یہ کسانوں کو لے کا جو بات کی جا رہی ہے جی جو تین بل آئے ہیں تین بل جو ہے ان کی جو خوبیاں ہیں میں ان کو کر دیتا ہوں جہاں پر پہلے سیمیت افسار ہوتے کسانوں کے لیے راجیوں کی منڈی تک سیمیت افسار چھتے تھے تو میں ایک بیعپاری ہونے کے ناتے اور کسان ہونے کے ناتے جونوں اللہ بیشتیوں کو جہاں میں رکھتے ہوئے یہ ایک اچھا جو افسر ہے یہ بھی کسی کو اوپن مارکت کا سائز بڑا ہوتا ہے جی کئی اپشنز ملتے ہیں تو اس کا ویلس کم کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جو مکھمنٹوں کو دعا جو اسٹریٹمنٹ یہ دیئے گئے جائد کی بات ہے میں ان کا تمرتن نہیں کرتا اس طرح کے اسٹریٹمنٹ نہیں دینے چاہیے اے وہ ہریانہ کے پردیس کے مکھمنٹری ہو یا مدو پردیس کے مکھمنٹری ہو جب وہ ایک دیس ایک مارکت کی بات کی جا رہی ہے تو اس طرح کے اسٹریٹمنٹ جو کہیں کہیں جو ہے یہ لوگ اس طرح کا دباؤ ان کے اوپر دکھا جا سکتا ہے دباؤ میں اس طرح کے اسٹریٹمنٹ میرا ماننا یہ آ رہے ہیں اور جہاں تک پیشن ہے یہ کسانوں کا جو لوگ کسان آ کر پردست کر رہے ہیں میں اسے سہمت نہیں ہوں آنسک طور پر سہمت ہوں اس کا میں لوجیکل سمیشن آپ کے سامنے رکھنا آتا ہوں ہمارا دیس اٹھائیس راجیوں اور آٹھ کین ساسس پردیسوں سے سنگر بنا ہے تو صرف کسان جو ہے پنجاب یا حرنہ میں نہیں ہے پورے دیس کے اندر کسان ہے اور جس میں سب سے اصطربادک سنکھیا جو اس کے بعد دیہار کے اندر ہے اس کے بعد مہاراستہ میں ہے تمینناڈو میں ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو بے آسانی سے اس طرح سمجھنے کہ ہمارے دیس میں اتنی ڈائیبسٹی ہے مٹی کا پرکار الگ ہے وہ ہو سکتا ہے نورٹ میں جو الگ فسل پیدا ہوتی ہے ساؤس میں الگ فسل پیدا ہوتی ہے ویسٹ میں الگ فسل پیدا ہوتی ہے ویسٹ میں الگ فسل پیدا ہوتی ہے تو یہ جو ہے ایک دیس ایک مارکیٹ کا آپشن دیا جاتا ہے تو اس کا تو ساگت کرنا چاہیے ابھی ادھارن کے طور پر مان لیجئے پنجاب میں جو ہے جہاں پر گہوں اور چابل کا اتفادن بہت ادھک ماترہ میں ہوتا ہے پچھلے بیتیو ورس کی اگر میں آنکڑے کی بات کروں تو جس میں جو ابھی ہمارے مطر کسان نیتا جو ہے ابھی سیکھمنٹ کی رہی تھے وہ کہیں کہیں کسانوں کو دھمیت کرنے کی کوششت کی جا رہی جو ہے ایک سی آئی جو ہے کانٹیکٹ فارمنگ کرتی ہے یا تو وہ خود جو ہے اس میں پیدا کرتی ہے یا پھر جو ہے ان سے آلتیوں سے اس کا خریدداری کرتی ہے جی تو پچھلی سرکاروں کی تنمہ میں نائنٹین پرسنٹ سے زیادہ جو ہے ایم ایسی پہ خریدداری کی گئی ہے تو یہ جو تین بدیکھ ہیں اس میں بکلب بڑھائے گئے ہیں اس میں تکلیف کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شیلیندر جی تکلیف شیلیندر جی معاف کیجے کہ آپ کو پیچھ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں تکلیف کسی کو نہیں ہے تکلیف صرف اتنی سی ہے کہ تمام کسان پرتینیدھیوں دوارہ کسانوں کے دوارہ جو وہاں پر بھی ڈٹے ہوئے ان کے دوارہ صرف ایک چیز مانگی جا رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں لکھت آجواسن دے دیجئے کیونکہ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی سے نیچے کی خرید بلکل نہیں ہوگی اور اس کی بل میں ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی لاغو ہے لیکن اس کے بعد میں اور مکھے منتری بھی ایک پردیش کا مکھیہ ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا وقتی نہیں ہوتا وہ بھی بہت سمماننی اور بڑا وقتی ہوتا ہے اگر مکھے منتریوں کے دوارہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہم کسی دوسرے پردیش کے کسانوں کی فصل یہاں پر نہیں بکھنے دیں گے اور جو آئے گا اس کا مال جبت کریں گے اسے جیل میں ڈال دیں گے تو پھر کسان لکھت آشواسن کیوں نہیں مانگے اور کسان یہ کیوں نہیں کہے کہ جو بھی اس طریقے کے لیے بولتا ہے جو منہ کرتا ہے کانونوں کو ماننے سے ہی منہ کرتا ہے ان کو باد دے کیا جائے کہ وہ اس کانون کو مانے اور انہیں سزا بھی ہو بھلے ہی وہ کوئی بھی وقتی ہو تو ظاہر سی بات ہے ویروہ داباسی بیان دیے جا رہے ہیں تو گصہ اور زیادہ بڑے گا اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس سمیں کسانوں کی بات سننی ضروری ہے ان کی جو مانگے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مانگ لیکن کچھ جو مانگے ہیں وہ ضرور جائز ہے ایم ایس پی کی بات دیتا ہونی چاہیے لکھت میں آج وزن دے دیجئے اس میں پریشاں نہیں کیا ہے اس میں پریشاں نہیں کیا ہے جی مانگی میں آپ کے دونوں پکشوں کا جو بڑے ہی ساتھ بھائیز اتر دیتا ہوں جی آپ نے پہلا پکش رکھا کہ دونوں مکھمنٹیوں کے جارہ جو یہ سٹیٹمنٹ دیئے گئے بلکل ہی سرے سے خاص کرنے والے سٹیٹمنٹ جی جب ایک دیس ایک کانون کی بات کی جا رہی ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ بھاجپا ساتھ مکھمنٹری ہوں پانگریس ساتھ یا کنی کسی پندرز کے ساتھ مکھمنٹری ہوں ان کو نہیں دینا چاہیے جی یہ جہاں تک میرا آق لان ہے یہ کہیں کہیں جو مانسک دباؤ ہے اس کے کاران اس طرح کی ستیٹیز پن ہوئی ہے اس کے کاران اس طرح کے سٹیٹمنٹ آپ کو سنائی دے رہے ہیں تو انتا ہمیں پاری بھی ایم ایس پی سے جو ہے نیچے نہیں خریدے گئے آپ تو یہ کس طرح کی مانسکتہ جو لے کر آئے چلیے شیلیندری جی بہت چھوٹی سی بات ہے آج آج آپ اور ہم شیلیندری جی سنیے سنیے آج آپ اور ہم کہیں بازار میں کچھ بھی سامان خریدنے جاتے ہیں اس پر ایک ریٹ لکھی ہوئی تھی ہے ایم آر پی اور اس کے بعد میں جب گھر پر آخرم دیکھتے تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے ساتھ میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا جو بازار سے سامان لے کر آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹا سا دوش یا وہ مال خراب نکلتا ہے اور بہت سارے ایسے دکاندار ہیں جو اس کو واپس نہیں لیتے وہ بولتے ہیں کہ آپ کوئی دوسری چیز خرید لیجے یہ تو واپس نہیں ہوگا یا وہ پیسے بھی نہیں لوٹاتے بولتے ہیں کہ آپ کو یہیں پر دیکھنا چاہیتا ہماری گلتی نہیں ہے تو جب ایم آر بھی فکس ہے تو ایم ایس بھی فکس کیوں نہیں ہو سکتی اس پر بھی جواب لیں گے بالمکن جی کا میں رکھ کروں گا بالمکن جی آپ سے آپ کے پاس بھی میں آؤں گا آپ سے بھی جواب لوں گا لیکن فلال بولٹن میں وقت تو چلا ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد رکھ کریں گے بالمکن جی کیوں بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں بات کر رہے ہیں کسان آندولن کی جو نووے دن بھی لگاتار جاری ہے چار دور کی وارتہ ہو چکے لیکن نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا اور اسی بیچ میں دو پردیشوں کے مکھیوں کے ویرودہ باسی بیان آجاتے ہیں پردھان منتری جی کی بات کو جھٹلا دیا جاتا ہے گھرہ منتری جی کرشی منتری جی کی بات کو جھٹلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی بی جے پی کہتی ہے کہ وپکش ان کو برگلا رہا ہے اگر اس پرکار کی باتیں ہوں گی تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وپکش کسانوں کو کچھ بھی کہے گا کیونکہ کسان خود بھی سمجھدار ہے اور جیسا کہ نیرد جی ہمارے ساتھ میں لگاتار بنی انہوں نے بھی کھا کہ آج کا کسان پڑا لکھا کسان ہے اسے سب سمجھ میں آتا ہے اسے کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپنی بات رکھنے کے پیچھے خیر بالمکن جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے پروکتہ کانگریس کے بالمکن جی آپ نے سبھی پینل آپ نے بات سنی آپ کی کیا رائے ہے اس پورے مسئلے کے بارے میں بالمکن جی بالمکن جی میری آواز سن پھا رہے ہیں آپ لگتا ہے کسی تقلیقی کھامی کی وجہ سے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے نیرد جی آپ بھی بہت دیر سی کچھ بولنا چاہ رہے تھے بتائیے نیرد جی کیا کہنا چاہتے ہیں شیلیندر دوبے جی ہے اچھا بڑیا ہے کسانوں کی اور کسانوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کی نہیں ہے آپ بہت اچھا بول گئے ہیں اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور رکھونتی جی آپ کو بھی بتا دو دونوں لوگوں کو ملا کے رکھونتی جی نے بھی کہا تھا کی اگر ہم ایمارٹی پہ بیٹھتے ہیں کپڑا کوکر یہ بیٹھتے ہیں تو کسان کیوں نہیں ہم نے تو چاہ رہے ہیں بھائی ساہب کہ ہمارا مینمم سپورٹ جو پرائس ہے اس کو ہٹا کے کر دیجئے نا میکسیمم جی طرح سے میکسیمم ریٹیل پرائس ہے جی اور سیلندر جی آپ سن لیجئے آپ کی مانسکتہ اسوستہ ہے پولیٹکل انالسس کی بات کرتے ہیں کیا ایلینج آپ کو بھی کرتا ہوں کرسی کے بارے میں جتنا ڈیویٹ آپ کو کرنا ہے خیتوں میں اترنا جانتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ کسان جو آپ بول رہے ہیں کہ ایک دیس ہو گیا دوستو پچاسی پرکار کے بھوپر چھتروں میں ہندوستان کو باٹا گیا ہے اتنے پرکار کی جلوائی ہوتی ہے ہمارے یہ کہا گیا ہے کہ کس پر بانی بڑھے تین کس پر پانی میں ڈھائی سے تین اکڑکا کا سکار ہوں میرے آگ تیسے چالیس کنٹل گے ہوں ہوتا ہے دس کلومیٹر دور بھی لے جانے کے ایک تریکچر پر چار سے پانچ کسان اپنا رکھتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کتنا کسان کو کھر چاہتا ہے ایمیس پی کی گارنٹی باجاروادی بیوستہ میں دینی ہی پڑے گی تو نہیں دینی پڑے گی آپ کو یاد ہے بیس مارچ دو ہزار تیرہ یہی راجناہ سنگھ جمتر منتر پر جا کر بھاں سڑ دے رہے چا لمبے لمبے لچھے دار سبدوں کا پریوک کر رہے تھے تو کیا اُس طرح ان کی مان سکتا اتواسط ہے آپ اس پہ نہیں بولیں گے کیونکہ امریکہ نہیں ہے کہ ہاں پہ پترکار فتانتر ہیں تو پولیٹکان ایسے چاہاں فتانتر ہو پائیں گے دیکھئے راجنیت میں اور کسان کو الگ الگ لے کر چلنا پڑے گا ٹھیک ہے اب راجناہ جی بولے تھے اس میں دیپکچ میں تھے تو وہ بھڑکا نہیں رہے تھے آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کا آپ کا جواب میں شلیندر جی سے ضرور لوں گا بالمکن جی سے بالکل بالکل نیرات جی آپ کا جواب میں لوں گا بالمکن جی بہت دیر سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے بالمکن جی بالکل نیرات جی آؤں گا آپ کے پاس شلیندر جی سے ہی آپ کا جواب لوں گا نیرات جی بالمکن جی کی بھی ہم سن لیتے ہیں بالمکن جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے زپورے معاملے پر سیکن میں یہ سمجھ داؤں کئن کہیں یا تو بھی جے بھی خود بربید ہے جی یا پھر وہ اس دیش کو بربید وہ اس دیش کو بربید کرنا چاہتے ہیں راجلیتی میں پرزاد انتر میں اس طریقے کی تیچوں کے لئے کوئی ستھان نہیں ہے کہ آپ کوئی پردرشن کرنے والے لوگوں کو اس طریقے سے گولیاں برسائیں پانی کی کو سار کریں رستوں کو روک دیں ایک دمنکاری نہیں تھی اپنائیں یہ برسائے دنگتر میں مومنٹ چلانا کسی کا بھی دکار ہے اپنے بچان کرنا کسی کا بھی دکار اور بجے پی کا آج سے دی ہے ایک چال سری طرح جہرہ بہت پرانا ہے یہ بہت پہلے لوگوں کی باہنا پڑکانے کے لئے ایک ویدان ایک نیسان ایک دی ایک راشتر ون نیشن ون الیکشن ون نیشن ون راشنکار یہ تو جملے بناتے ہیں اور ان جملوں کو بیر بار جندہ میں پھینک دیتے ہیں جی ان کے گرہ منترین ہیں اور اس سے بہن کے پہلے جے دکھنے میں خود ماہ نے آگیا ہے جو پدرہ ٹھوڑ تو پدرہ لاکھا تھا ایک جملہ تھا تو یہ ساری جملے ہیں ایک نیشن ملا لیتے ہیں ایک نیشن ایک ویدان ایک وردان تو یہ وہ چیزیں ہیں جس طریقے سے پچھلے ستر سال کی امباد قیور کر لیتے ہیں کونگریس نے جس طریقے سے سانتی آئیس دیس میں درمین درم نرپیکس تاک جو انسانسہ آم بھائی سمیدان نرماتہوں نے کی تھی اس کا آم نے بہت بکھو بھی سے پالن کیا پرزاد انتر پھلیا کھولیا ہمارے دیس میں آپ ہمارے دیس کے آس باز کے پورے دیکھ سکتے ہیں کتنا ایسان تک سے طرح پاکستان افرکانستان ایران ایران اور اس کے بعد ہمارے دیس آج کے جو پرزاد انتری ہیں وہ بھی ہماری بیوستہ میں آگر کئی پرزاد انتری بنے ہیں ایک چاہے والا ویکتی قریب آدمی بلکل جس کے جس کے پاس ایک شمید کی روٹی کے بلکل وہ نہیں تھا وہ بھی دیس کا پرزاد انتری ہے تو یہ بیوستہ کیسے پڑی پھولی ہے والبوکن جی ویشے پر آتے ہیں والبوکن جی ویشے پر آتے ہیں میں ویشے پر آ رہا ہوں یہ ویشے ہی ہے دیکھے ویشے آپ نے میرے سے سوال کچھ ہے اس ویشے کو کم بیٹا سکتا ہے میں اس ویشے کی کم بیٹا پر ہی بول رہا ہوں اور میں جب تک دوسرے لوگ بول رہے تھے 35-40 من تک سونتا بھی رہا بلکل بلکل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ایک بیکتی پھولیا پھولیا ہے دیس میں تو وہ دوسروں کیوں نہیں پھولنے دیتا کیوں نہیں موقع رہے تھے کیا کہ اللہ بانی اڈانی رہے گے اس دیس میں کیا اس دیس کا کسان جس کو نہیں جورت ہے ان کانونوں کی اگر آپ ان پر کانون دھوپ رہے ہیں اس کے بیروت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیا گلند کر رہے ہیں آپ کیوں ان کو ایک جیڑ میں بند کرنا چاہتے ہیں کیا برواڑی آجائیے اس میں جیڑ میں بند ہو جائیے اس کے بعد آگلے دن بات کریں گے جب کسان سبیس تاریخوں دلی پہنچ جاتا ہے آپ کو تین تاریخ دلی پہنچ جاتے ہیں تاکہ چھ سا دن میں کسان تھا کارجائے وہ آپ اس سے لیا جائے یہ اتھ کرنے پردہ تندر میں نہیں چلتے پردہ تندر میں ویوستہیں چلتے ہیں بلکل باالبو کنجی بلکل آپ نے صحیح کہ کہ اس پرکار کی ویوستہ پردہ تندر میں نہیں دیکھی جاتی ہری ہر جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس کے بعد نیرہ جی کا رکھ کروں گا ہری ہر جی سب سے چھوٹی سی بات ہے میں پھر واپس اسی سوال پر آتا ہوں جس کا جواب ابھی تک تو مل نہیں پایا ہے ہری ہر جی بلکل آپ جواب دیجئے لیکن اسی سوال شیلیندر جی آپ کے پاس بھی آوں گا ہری ہر جی بیٹھے ہیں سب کو میرے کو برابر سمیہ دینا ہے سب سے میرے کو جواب لینے ہیں ہری ہر جی پہلے تو کسانوں کے راستے کی سڑکیں کھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ آگنی بڑے تو سرکاری سمپتی کو نقصان بھی آپ نے خود نہیں کر دیا اور اگر کوئی اور اگر سرکاری سمپتی کو نقصان کرتا ہے گسے میں کرے یا آکروشت ہو کر کرے یا ویوستہ سے پریشان ہو کر کرے تو اس پر مقدمے کر دیے جاتے ہیں پھر وہ ان مقدموں کو ہٹانے کے لئے پھر آندولن کرتا ہے لیکن پھر وہی ساری باتیں ویرودہ واسی باتیں کتھنی اور کرنی میں انتر جو کی اس چرچہ کا وشے بھی یہی ہے کتھنی اور کرنی میں انتر آپ خود سرکاری سمپتی کا نقصان پہنچ رہے تاکہ کوئی ویکتی اپنی بات کو لے کر کیندر تک نہ پہنچ پائے اور پھر آپ خود کیندر جو بات کر رہا ہے پردان مندری جی جو بات کر رہے خود آپ اس کے وپرید جا کر بات کر لیتے ہیں تو سوال تو اٹھنا لازمی ہے حریر جی اومنگ جی میرے بیچ میں کہیے نہ بولے میری بات آپ سن لیجئے حریر جی ایک چیز میں آپ سے بلکل کہنا چاہوں گا اسی بات پر میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے جو وشے ہے کرپیا اسی پر رہے تو زیادہ سہی ہے میں نے بالمکنجی کو بھی ٹوکا تھا کہ آپ وشے پر آئیے تو میں آپ کو بھی ٹوکوں گا اگر وشے سے بھٹکیں گے اور میں کسی کو بھی ٹوکوں گا کسی کو بھی میں روکوں گا اگر وشے سے بھٹکیں گے تو یہ ہمارا فرض ہے ہمیں واپس وشے پر لانا ہوتا ہے کیونکہ یہ بات جس وشے کے بارے میں اسی پر بات کیجئے حریر جی جواب دیجئے لیکن اسی وشے پر دیجئے بولی آریہر جی بولی آریہر جی اس سات سالوں میں جو بی جے پی کی سرکار ہے آدھرڑی پردان منتری موڈی جی نے جو کہا آج تک وہ کیا ہم نے اپنے منفیسٹوں میں جو کچھ رکھا اس کا پالن کیا چاہے تین سو سکتر کا ہو چاہے مندر کا ہو چاہے ٹپل طلاق کا ہو سب کچھ ہم نے کیا اس لیے یہ بات کہنا جو سرکار کہتی ہے بھاج پا جو کہتی ہے وہ نہیں کرتی ہے پوری طرح سے گلت ہے ایک دوسری چیز جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں جی وہ سیوراج سنگھ چوہان اور ہریانہ کے مکہ منتری کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں آپ دیکھو تین مہینے پہلے سے وہ پنجاب میں پورا راستہ روک کے کئی سو کروڑ کا نقصان دیس کا کر چکے ہیں جی ٹھیک ہے جس کا ادھیکار سپریم کورٹ نہیں دیتا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بات کہیے لیکن دوسرے ناغرکوں کے ادھیکاروں کا حنن آپ نہیں کر سکتے بلکل آپ دلی سنیے آپ دلی کو پورا جام کر دیجئے اور سرکار چکچا بیٹھی رہے یہ دوسرے ناغرکوں کے ادھیکاروں کا حنن نہیں ہے جن لوگوں نے یہ آندولن شروع کیا کچھ پنجاب کے لوگ ہیں جس کو بچولیا بھی کہتے ہیں جو بڑے کسان کو بچولیا اور بچولیا اور کسان بھی بول کرتا ہے بیرہ جی آؤں گا آپ کے پاس بھی آؤں گا ہریہ جی کی اس بات پر بھی ایک سوال بنتا ہے وہ بھی پوچھو گا بولیے ہریہ جی بولیے بولیے ہریہ جی اور جانکاری کیلئے آپ کو بتا دوں پورے دیش کے کسانوں کی اب بات کر رہے ہیں چھوٹی سی جانکاری آپ کو دے دیتا ہوں سنیے ہریہ جی سن لیجئے آپ کی پوری بات سنوں گا چھوٹی سی جانکاری بس آپ کو دے رہا ہوں یہاں پر سن لیا حریر جی چھوٹی سی جانکاری دے رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں کہ یہاں پر پورے دیش کے کسانوں کی بات نہیں ہی یہاں پر صرف اور سے پنجاب اور حریرانہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں چھوٹی سی جانکاری دے دیتا ہوں پنجاب، حریرانہ، مدhepردیش، تمیلا ڈو اتر پردیش، سب جگہ کے اور راجستان کے بھی سب جگہ کے کسان ان کے ساتھ میں شامل ہو چکے ہیں اور اتر پردیش میں تو چلیے آپ بول دیں گے چلیے راجستان میں یا ادھر ادھر تو دوسرے دیش کی دوسرے ماف کیجئے گا پارٹی کی سرکار ہیں لیکن مددی پردیش اتر پردیش میں آپ کی سرکار ہیں وہاں سے بھی کسان سنگٹن آ چکے ہیں اپنا سمرتن دے چکے ہیں بولی آریہر جی اب بولی میرا کہہ مانگی جیسے بھی ہمارے کانگریس کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ کانگریس نے پچھلے ساٹھ سالوں میں کیا کیا دیش میں صرف ساتھ ہزار منڈیاں ہیں صرف ساتھ ہزار جی پہتالیس ہزار منڈیوں کی ضرورت ہے جی اگر موڈی سرکار منڈیوں کو بڑھانے کی بات کرتی ہے نظی منڈیاں بھی لانے کی بات کرتی ہے ایم ایس پی کی گارنٹی لیتی ہے تو کیا چاہیے اور جی آج تک کسان دردر بھٹکتا رہا ساہوکاروں کے جیب میں رہا بچولیوں کے جیب میں رہا اگر موڈی سرکار اس سے موڈ کرتی ہے تو کیا غلط کرتی ہے ابھی نیرد جی کہہ رہے تھے چھوٹے کسان جو ہے ان کے پاس اتنی پیسہ نہیں ہوتا اتنی سمپتی نہیں ہوتی دوسرے سٹیٹوں میں جا کر کے اپنا سامان بیت سکیں یہ بلکل صحیح بات ہے جو چھوٹے کسان ہیں ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا میں بھی کہیں کہیں گاؤں سے کسان سے جڑا ہوا آدمی ہوں وہ اپنے چھوٹے بازاروں میں جاتے ہیں سامان بیت سے اپنے جلے میں جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جاتے لیکن اس کے لیے بھی موڈی سرکار نے سوچا ہے اس کے لیے بھی کنٹیکٹ فارمنگ کی جو بات کر رہے تھے کوئی کسی کو بات نہیں کر رہا ہے اپنا سامان اپنے جمین کسی کو گریوی رکھ دیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری جی ایک میں اب نیرد جی آپ اپنی بات کر رہے گا بلکل بلکل سب کا جواب دوں گا حریر جی میرے کو سب کو سمجھ دینا ہے کرپیا وشے پر بات کیجئے میں پھر آپ کو روک رہا وشے پر بات کیجئے میرے کو سب کو سمجھ دینا ہے حریر جی موڈی سرکار نے یہ سنشت کر دیا کہ تین دن کے اندر کسانوں کا بھکتان ہوگا جو آج تک نہیں تھا اگر کوئی بیباد ہوتا ہے تو ایک مہینے میں وہ ختم ہوگا حریر جی معافی چاہتا ہوں میرے کو پھر آپ کو بیچ پر روکنا پڑ رہا ہے پردان منتری موڈی جی نے کیا کرا ان کرشی کانونوں میں کیا ہے یہ گرہ منتری جی کیا بول رہے ہیں کرشی منتری جی کیا بول رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں ہم سن چکے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم چرچہ کر چکے ہیں کرپیا کیندر سرکار کی موڈی جی کی تاریف مت کیجئے وہ ہمیں پتا ہے انہوں نے دیش کے لیے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے یہاں پر بات پردان منتری جی کی نہیں ہو رہی یہاں پر بات گرہ منتری جی کی نہیں ہو رہی یہاں پر بات کرشی منتری جی کی نہیں ہو رہی یہاں پر بات جن کی ہو رہی ہے کرپیا انہی پر رہی ہے میرے پاس اور بھی پینلسٹ ہیں ان کو بھی میرے کو سمع دینا ہے حریر جی امانگ جی سرکار کی نیت پوری طرح سے ساف ہے کسانوں کے ساتھ ہے کسانوں کو بھٹکانے والے بھرمیت کرنے والے لوگوں کی چال سفل نہیں ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا چلیے آشا بھی ہم یہی کرتے ہیں حریر جی پھر میرے کو آپ کو انٹرپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اس مدے پر نہیں بول رہے ہیں اور ابھی ایک بات میں آپ کی ہی بات میں کیوٹ کر دیتا ہوں آپ نے کہا کہ کسانوں کو برحمت کرنے والوں کی چال سفل نہیں ہوگی ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی اس کا مطلب صاف طور پر ہے جس سندرب کو لے کر یہ چرچہ رکھی گئی ہے اس میں تو صاف ہے آپ ہی کے کہنے کے حساب سے کیونکہ مکھے منتری جی مدھے پردیش کے مکھے منتری جی ہریارہ کے وہ بھی کسانوں کو برحمت کر رہے ہیں تو وہ بھی ان میں آتے ہیں ہریارہ اور مدھے پردیش کے مکھے منتری جی وہ ان میں آتے ہیں کسانوں کو برحمت کرنے والے وقتیوں میں وہ آتے ہیں ہریارہ جی نہیں ہریارہ جی کسانوں کو برحمت کرنے والوں میں آتے ہیں ایک بیان سے کوئی آندولر نہیں شروع ہوتا مطلب آپ یہ نہیں مانیں گے کیسان کو برمیت آپ کے لوگ مدیو پردیش کے مکھی منتری ہریارہ کے مکھی منتری کانگریس لیفٹ یا ان پارٹیوں کے آپ کے حساب سے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ جو لوگ کسانوں کو بھرمیت کر رہے ہیں وہ ان پارٹیوں کے ہیں اس حساب سے تو یہ دونوں بھی اسی پارٹی کے ہو جاتے ہیں آپ کے حساب سے ہم نے نہیں کہا چلیے حریر جی ویشے پر بات نہیں کریں گے مرکہ اوروں کو سمجھ دینا ہے مارکہ ہریر جی مرکہ آپ کا آرڈیو میوٹ کرنا پڑے گا ویشے پر بات کیجئے میرے ساتھ اور بھی گیسٹ ہے ربی اپادیا صاحب ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ورش پترکار ہے راج نیتک ویششک ہے ان کا بھی سواغت کر لیتے ہیں اپادیا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں دنے باد اومنگ جی ربی جی تھوڑا سا میں آپ سے سمجھ چاہوں گا شیلیندر جی بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بول یہ شیلیندر جی اومنگ جی میں اپنے مطروں کو جڑا کچھ کنکتیوں سے جو ہے جو ہے جوہاں نینا چاہوں گا میں ایک شب دہوں پھر بھی نشب دہوں میں ایک شب دہوں پھر بھی نشب دہوں ہے خیال مجھے آپ کی رستوں کا اس لئے سب دہوں میں ایک شب دہوں میرا سبھی ساتھیوں سے انرود ہے جس بجکٹی کے پاس کمدور ہوتے ہیں بجکٹی دھملے کرتا ہے اگریشن تا سارا لیتا ہے ابھی بات کی جا رہی تھی کہ کانٹریکٹ فارمنگ میں کیا کسانوں کے پاس یہ سکلپ ہے جو سامنے جو بیاپاری ہیں ان کے پاس یہ سکلپ نہیں ہے اگر وہ کانٹریکٹ فارمنگ میں اپنے کو انڈورز کرتے ہیں تو ان کو اس پیڈ کے لیے وہ باتیں جبکہ کسان کبھی بھی کانٹریکٹ فارمنگ میں بیچ میں چھوڑ سکتا ہے اب یہ کریک کر دوں دوسرا کیا ہے جو میں نے نشب چھتا کے ادار پر دونوں مکتملتیوں کے بیانوں کو کھنڈن کیا اور اس سے ایک اور میں کیا کر سکتا ہوں تو ایسے لوگوں کو اپنی مانسکتہ افتادار نہیں کیا بشکتا ہے نہ کہ جو کسی طور کو اپن مارکیٹ میں میں پھر وہی کہوں گا جو اگر گارنٹی دیتے ہیں آپ جو اس میں دل کے اندر جو ہے تو یہ غلط ہوگا اپن مارکیٹ کا مطلب یہ ہے اپن مارکیٹ کا مطلب یہ ہے ایک میرے کو توہر سمیں دیجئے اپسی آئی کا میں ایک کو ایک زمپل کر دیتا ہوں یہ سر بیڈت ہے اپسی آئی جو ہے پونٹیکٹ فارمنگ بھی کرتی ہے اپسی آئی کے اندر جو تمام بڑی زنجا میں جنہوں جو سرطہ بھی ہے تو یہ جو ہے میں آپ کی بات کو غلط نہیں بول رہا ہوں پاندرہ سوالہ میں جو سمسا کمار کی بھی ریپورٹ آئی ہے اس پہ بھی تھوڑا بات کر لیجئے انہوں نے کہا ہے کہ اپسی آئی اگر منڈیوں سے خریداری بند کرتی ہے تو اسی ہجار سے ایک لاکھ کروڑ سرکار کو فائدہ ہوگا میں بات کرنی پڑے گی میں بھی کہہ رہا ہوں شیلیندر جی اتنی دیر سے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹ میں بات کیجئے جو ویشہ ہے اسی پر بات کیجئے کنفیوزن کی استثیتی خود بی جے پی کر رہی ہے چلیے 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 شیلیندر جی آپ کا جواب ہم نے لے لیا ہے آر بھی اپاد ہے جی بہت دیر سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بہت دیر سے سن بھی رہے ہیں آر بھی اپاد ہے جی سیدھا سیدھا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور اس کا جواب بھی چھوٹا ہی میں چاہوں گا کیونکہ سمیہ بھی اجازت نہیں دیتا آپ بہت دیر سے جڑے بھی ہوئے ہیں آر بھی جی جس پرکار سے بی جے پی کے تمام بڑے نیتا بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری جی گرہ منتری جی کرشی منتری جی سب ہی کہتے ہیں کہ کسانوں کو چھوٹ ہے کہیں پر بھی وہ جائیں گے وہ مال بیچ سکتے ہیں اور ابھی حریر جی نے کہا کہ کانون لاغو تو ہونے دیجئے اگر ابھی تو یہ کانون لاغو نہیں ہوا ہے تب ان کے مکھی منتری ایسی بات کر رہے ہیں اور کانون لاغو ہو جائے گا اس کے بعد تو کیا ہی ہوگا اس کا تو بھگوانی مالک ہے اپاد ہے جی دیکھئے اومنگ جی برہم کی ستھی کہاں سے پیدا ہوئی آپ مانیس اسمہ سراج جی کا بیان جو سنسط میں دیا تھا انہوں نے یہ جو بچولیے ہیں جو آڑتی ہیں یہ فل ٹائم ایٹی ایم ہیں کسان کا ایٹی ایم اور پیٹی ایم تو بات میں آئے ہیں اس سے پہلے کسان کا جو رشتہ ہے جن سب کسا چولی دامن کا رشتہ ہے سمہ سراج جی کا بیان ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو سنسط میں دیا گیا انہوں نے کہا تھا جب بھی بیٹی کی ساتھی ہوتی ہے بات پرنا ہوتا ہے تو یہی جو آڑتی ہے اور یہی بچولیا ہے کام آتا ہے تو دیکھیں برہم کی استیتی یا تو وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے سنسط میں دیا وہ غلط تھا یا پھر آج غلط ہے دیکھیں کسان کو آ جاتی کہ اتنے سالوں بعد بھی اس کا جو حق ہے وہ نہیں ملا ہے اس میں کوئی افتی اکتی نہیں ہے چاہے وہ کانگریسری ہو بی جی پی رہی ہو کوئی بھی ستہ میں رہا ہو سب نے کسان کو بوٹ بینک مانا ہے اثر باز کیا ایسے حالات سے کہ ستہ سال بعد بھی کسان کرج میں ڈوبا ہوا ہے آتھ ماتیا کر رہا ہے یہ سوچنے کا بیسے نہیں ہے یہ سب کے سوچنے کا بیسے ہے ہم لوگ راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کسان کا جو بھلا ہے اس پر ہمیں سوچنا ہوگا اور دیکھئے کرسی قانون میں جو بھی ویروز کر رہے ہیں اور وہ دیس کا کسان اندھ آتا ہے اس کو آپ کیوں بانٹ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کا ہے وہ اریانہ کا ہے بلکل بلکل ہم بھی یہی کہہ رہا ہے وہ دیس کا ہے پورے دیس کا اندھ آتا ہے پورے دیس کا پیٹ برتا ہے اور آپ کو جس طریقے سے آپ اسے ٹریٹ کر رہے ہیں میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کئی چینل پر کہ جتنا یہ دیر کر رہے ہیں جتنا گھڑے کھوزے آنسو گھولے چھوڑے پانی کے کینن آپ نے برسایا ان سب بادہاں کو پار کر کے کسان دلی کے درباجے پر سکتے رہا ہے تو کوئی نو کوئی تو مجبوری ہوگی اور سوچنا ہوگا اور آپ اس پر دیکھیں ایم ایس پی کیا ہے وہ ایم ایس پی تو مانگ رہا ہے ایم ایس پی آج ہی پانچ او چھ پرسنٹ لوگوں کو ہی مل پاتا ہے جو ہمارا اتباز ہے دیکھیں یہ نہیں ہے کوئی بھی چیز ہے ماندی جہاں مینیمم بیجیز کی گارنٹی سرکار دیتی ہے نہیں دیتی ہے تو یہ نیون تم بیتن یہ ہوگا اور وہ سرکار تلوانے کے لیے جو بھی انڈسٹری سے ان کو بات کرتی ہے جو ایم ایس پی بھی مینیم سپورٹ پرائس ہے بھی اس کو سرکار کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسان کو ملے آج مانگ جے اتر پردیس میں دھان کی جو ایم ایس پی ہے وہ اٹھارہ انیس سو روپے ہے اور منڈی میں آٹھ سو انہ سو روپے کنتل دھان بکرا ہے کھولے بجار میں تو کسان کہاں سے سربائیب کرے گا کسان کرج میں ڈوبے گا کسان آتھ ماتھیا کرے گا کیوں کہ کسی بھی سرکار نے اس کی اوپس کا اوچھت مولی سرکار کو نہیں دیا یہ سونشت نہیں کیا کہ آپ جو پیداوار کریں گے اس کی تحقیق جو ہم ایم ایس پی دیکلیر کر رہے ہیں اس ایم ایس پی وہ آپ کو ملے گا یہ سیورٹی کہیں آج سکھ نہیں ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ پانچ چھ پرسنٹ خرید ہی ایم ایس پی پر ہوتی ہے نائنٹی پور پرسنٹ کھلے مارکٹ میں آدھے دام پر کسان بیچتا ہے اور جب آدھے دام پر بیچے گا تو وہ کرج میں ڈوبے گا کرج میں ڈوبے گا تو وہ آتھ ماتھیا کرے گا تو کہیں نہ کہیں کسان کی جو تینی استیتی ہے اس سے نکالنے کے دیے ترکاروں کو پیاس کرتا ہوگا اور دیکھیں میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈر کی وجہ سے ہم گاڑی چلانا بند کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں ایکسیڈنٹ کا ڈر ہوتا ہے تو اسی لیے جب بھی کرجی میں کوئی ریفارم کی ضرورت پڑتی ہے سرکاریں ریفارم نہیں کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ بھی یہ ہاتھ نہ ڈالا جائے وہ یادہ اچھا ہے پھر روز ہوگا ترہ ترہ کی پیسنگ کائیں ہوں گی کہاں تک نرمول کریں گے پہلی بار انہوں نے ٹھیک ہے پی کریبل میں تین سلسل دن وہ لے کے آئے لیکن یہ بھی سرکار کا جائے تو تھا کہ جو کنکوزن تھے جو کسانوں کے من میں تنکائیں تھیں ان کو دور کرنا سرکار کا جائے تو تھا سرکار کا کرتب یہ تھا کہ وہ ان کو سنیچت کرتے ہیں اور دیکھیں ایم ایس پی کی گارنٹی دے دینا کسان کے حط میں ہوگا اور کسان کم سے کم سروایب تو کر پائے آج پرائیوٹ آئیزنگ کی بات کر رہا ہے ایک ویکتی جب ہم کہتے ہیں کہ بھی آوستہ کے بس سوہ دینیم میں اس سے زیادہ سٹوریج کرے گا تو ابھی بلیک مارکن کو بڑھابا ملے گا اب تو کھولے میں کوئی جتنا چاہے اسنا پورا کہہوں یہ کہ بھی اپاری کریں سکتا ہے سارے ہندوستان کا کہہوں اور پھر وہ ڈیڑھ سو رو پہ کلو بیچے گا دو سو رو پہ کلو بیچے گا کس بہا بیچے گا میں جواب دینا چاہوں گا بلکل بلکل جی آر بھی بات ہے جی تو ان سب چیزوں سے سرکاروں کو کہیں نہ کہیں کسان کو جو ضرورت ہے دیکھیں یہ مہنگائی بڑھتی ہے ٹی اے ڈی اے سرکاری کرمچاریوں کے بڑھتے ہیں اور جس ریسوں میں سیلری بڑھتی ہیں بیتن بڑھتے بڑھتے ہیں اس ریسوں میں ایم ایس بھی نہیں بڑھتا ہے آپ سبتر میں جس کی سیلری دو سو روپی تھی اس کی سیلی آج سبتر ہزار یا ایک لاکھ یا دولاکھ ہو گئی ہے اور کسان کا ایم ایس بھی کتنا بڑھا ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں جو بھی پینلسٹ بیٹے ہیں یعنی مہنگائی کے رشتوں میں کسان کا جو اتفاد ہے اس کے پیتے نہیں بڑھے بلکل آدمی جی اور یہی مددہ ہے اور شاید یہی کسان سمجھانا بھی چاہتا ہے اتنے سال سے اگر کسان چانت بیٹھا تھا اس کو چھیڑا نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اپنی دکھ تکلیفیں وہ خود سہلے گا اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنے گم غلط کر لے گا لیکن جب جب اس کے اوپر چوٹ کی جائے گی جو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے ان کسان بھائیوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ادھیکاروں کا حنن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی سرکار کو بولے گا تو اس طریقے کا ویدھرو اس طریقے کا آکروش ضرور دیکھنے کو ملے گا ہمارے ساتھ میں نیرد جی بھی لگاتار بنے ہوئے سب ہی پینلس سے تھوڑا تھوڑا سمیں ہمارے پاس میں بس بچا ہوا ہے اور نیرد جی سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا بہت کم شبدوں میں فائنل کمنٹ نیرد جی جا کے پاؤن پھٹے بیوائی وہ کیا جانے پیر پر آج آج کسانوں کا ویروض وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو کھالیستانی اور بیویند چھتروں میں مات رہے ہیں وہی لوگ ہیں جن جو کسانوں کے گھروں سے سمبند تو رکھتے ہیں لیکن اپنے تاؤوز کیا چا اور بھائی کو اس دریشتی سے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے کو بہت اوپار کسان کو ایک چچھ گھتی مان کر چلتے ہیں اگر حقیقت میں مان کر چلتے ہیں چلیے چلیے سبیں پورا ہو گیا اور سب نے اپنی بات رکھی اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ کسانوں کو بھڑکانا کسانوں کو گصہ دلانا کسانوں کو آکروشت کرنا بند کیجئے کسانوں کی جگہ سڑک پر نہیں ہے کسانوں کی جگہ کھیت میں ہیں اسے کھیت میں ہی رہنے دیجئے اور جو بات آر وی اپایدہ صاحب نے اٹھائی اسے کیوٹ میں کرنا چاہوں گا کہ آزادی کے اتنے سالوں کے بعد میں ایک سرکاری نوکری کرنے والے کی آئے ڈیڑھ سو پردیشت تک بڑھ چکی ہے لیکن کسانوں کی کتنی بڑی ہے یہ شاید سب جانتے ہوں گے اور اس کے بعد بھی اگر کسانوں کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے ان کی آواز نہیں سنیں گے تو اس پرکار کے ودرو اس طرح کے پردرشن ہوتے ہی رہیں گے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نیرہ جی بالمکن جی ہریہر جی شیلیندر دوبے جی آر بی اپادیشت صاحب آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوہ اور اب کتنی اور کرنی میں انتر جو دیکھا جا رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کسان اور زیادہ آکھروشت ہے اور کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی کہہ رہے کہ جو ہم سے آپ کہہ رہے کم سے کم اس کا لکھت آشواسن دے دیجئے ہم ترند اٹھ کر اپنے کھیتوں تک پہنچ جائیں گے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس پرکار چکیندر سرکار ان کسانوں کو ان انداتاؤں کو اپنی ان باتوں کے لے کر جو وہ وہاں پر آئے ہیں ان کو سمجھا پاتی ہے انہیں بخوبی ڈھنگ سے بٹھا کر ان کی سبھی باتوں کو پورا کرتی ہے فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا